اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو یہاں پہ جی آج میں فائنلی دو دن بعد اپنا ویلوگ اپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میری طبیعت کافی خراب تھی وہ خار ہو گیا تھا اور گلہ بھی بہت خراب تھا تو اس کے بعد پھر میں نے پہلے تو گھر میں خود ہی اپنا ٹریٹمنٹ کیا پہنے ڈال ہو گئے لی لیکن مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو کل میڈیسن لے کیا ہی ہوں تو کافی بہتر ہے شکر اللہ کا طبیعہ تب کافی بہتر ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تب اس کو تندرستی کی قدر ہوتی ہے ویسے اس کو قدر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے تندرستی دی ہے اس کو بالکل بھی قدر نہیں ہوتی لیکن جیسے بیماری بخار یا معمولی سے بھی بیماری انسان پہ آجا تو اس کو قدر ہو جاتی ہے کہ ہاں بھی تندرست ہونا کتنی بڑی نعمت ہے تو بس ہر وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ جو صحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے تو بس میں مطلب کے بیماری میں اتنی بے بس خود کو فیل کر رہی تھی بہت کام کرنا چاہ رہی تھی لیکن کچھ بھی نہیں مجھے ہو پا رہا تھا اتنی میرے طبیعت خراب تھی لیکن بھی شکر اللہ کا میڈیسن ویرلی ہے تو کافی بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں اور مجھے اب قدر ہو گئی ہے کہ صحت بہت 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 بڑی ایک نعمت ہے تو خیر یہاں پہ میں پہلے کئی ویلوگ جو ریکارڈ کیا ہو گئے جو میں نے کہا چلو وہ ہی آج لگاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے بنایی تھی بہت ہی مزہدار سی مکس ویجٹیبل آلوم اٹری کاجریں بہت مزہداری بنتی ہیں سردیوں میں ہم اکثر بناتے ہیں مک سبزی یا چاول سبزیوں والے تو خیر میں نے وہ بنایا نیکس ٹی میرا تھا پلاو کا پلان کہ آج چکن پلاو بنا لیتی ہوں بچے خوش ہو جائیں گے تو اس کے لئے میں نے یخنی بنائی چکن کی یخنی اس کے اندر میں یخنی میں گرم مسالے جتنے بھی ہوتے وہ سابر ڈالتی ہوں لسن بھی سابر ادرکے ٹکڑے اور باقی سوف اس کا مین انگریڈینٹ ہے یخنی کا یخنی کے اندر آپ سوف ڈالیں تو بہت زبردست چاولوں میں فلیور آتا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں تو بس یخنی ڈالی سابر سو کا دنیا ڈالا اور کچھ گرم مسالے نمک اور کالی میرش ایک پیاز ڈالا اس طرح سے بڑی زبردست سی میں نے یخنی تیار کر لی اور یخنی کو اچھے طریقے سے پکانا ہے آپ نے ہلکی سی آنچ پر اور اتنا پکے کہ پانی پھر بھی باقی رہے یعنی کہ پانی آپ نے اس حساب سے ڈالنا ہے یخنی میں دوسری طرح میں یہاں پہ بنانے لگی تھی پلاو تو اس کے لئے میں نے ایک پیاز کو کٹ کیا بریک بریک اس کو ہلکا سا جتنا بھی آپ نے کلر دینا ہونا رائس میں تو اتنا پیاز کو براؤن کرتے ہیں اگر آپ کا پیاز زیادہ براؤن ہو جائے تو پھر چاولوں کا وہ ڈارک کلر آتا ہے تو اگر آپ نے تو بس یہاں پہ جی چاول ہو گئے تھے براؤن گولڈن سا کلر آئے تو میں نے اس کے اندر لسنہ درکہ پیسٹ شامل کر دیا تھوڑی سی اندر میں ہری میرچے بھی آپ کو پتہ کرش کرتی ہوں جب میں لسنہ درکہ پیسٹ ملاتی ہوں تو بس پیاز کے اندر لسنہ درکہ پیسٹ کو بھی اچھے سے فرائی کرنا ہے بہت ہی مزے کا اس طریقے سے پلاو بنتا ہے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے بچے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور مناہل سپیشلی وہ تو کہتی ہے کہ بس پلاو ہی بنایا کریں اور اپنا کو بریانی کہتے ہیں کہ نہیں بریانی بنے گی بریانی تو خیر آج جو ہے نا وہ چاول کافی اچھے بنے تھے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کے اندر چکن بھی وہ یخنی کے اندر سے چکن نکال کے لئے لہنہ سے تو وہ اس ٹائم پیاز کے اندر شامل کر دیا اچھے سے فرائے کرنا ہے چکن کو بوٹیوں کو نا اچھے طریقے سے اس سوائل کے اندر میں نے فرائے کر لیا اچھا سا کلر دینا ہے اس ٹائم پہ آپ نے بھنائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور یخنی بناتے وقت اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ بہت زیادہ چکن جو ہے وہ بوٹیوں سے لیدہ نہ ہونا شروع ہو جائے بس اتنی یخنی پکانی ہے کہ جو ہے نا وہ بوٹیاں ساتھ لگی رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بنا بنا کہ اس پوائنٹ پہ آپ کی جو بوٹیاں ہیں وہ لیدہ ہو جائے اور ہڈیاں لیدہ رہ جائے بس جب چکن اچھے طریقے سے فرائے ہو گئے تو میں نے اس کے اندر نمک زیرا تھوڑی سی کٹی ویلال مرچ اور ٹرماتر اور ہری میٹر کا پہ اچھی حمل کر دیا بس میں جو ہے نا بلاؤگ کے اندر بیسک سے مسالے ڈالتی ہوں ایکسٹر چیزیں میں نہیں ڈالتی کوئی پیکٹ کا مسال آئی ہو کہ بزاری مسالہ جو ہوتا ہے وہ میں ایڈ نہیں کرتی بس اپنا ہی جو یخنی کا بڑاچا فلیور آ رہا ہوتا ہے نا چاولوں میں بس وہ ہی کافی ہوتا ہے نہ ہوتا میں چاولوں کے اندر پھر کوئی ثابت کر مسالے ڈالتی ہوں یہ بچے بھی سائیڈ پہ کری جاتے ہیں ایسے پھر زائیہ بہت ہوتا ہے کھانا ساتھ ہی چاول سائیڈ پہ کری جاتے ہیں ساتھ ہی ثابت کھڑے مسالے انہیں سائیڈ پہ کری جانے ہوتے ہیں تو میں جو چاول ہے اس کے اندر ہر چیز فائنلی چوب کر کے ڈالتی ہوں اور جو گھر کے بیسک مسالے ہوتے ہیں بس اسی کے ساتھ ہی چاول بناتی ہوں یخنی کا بڑا زبردست سا فلیور آ رہا ہوتا ہے تو بڑا ہی زبردست پرفیکٹ سپلاو ریڈی ہو جاتا ہے یخنی کو آپ نے جب ڈالنا ہے چاولوں میں تو آپ نے اچھے طریقے سے پھن لینا ہے اس کو تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ موہ میں نہ آئے سونف وغیرہ کافی کچھ تو یخنی میں ہوتا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے پھن کے پھر یخنی کو چاولوں میں شامل کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اپنے چاولوں کے حساب سے میں نے پانی لے لیا اور پھر پانی شامل کر کے میں اچھے طریقے سے پانی جب پکنے لگ جائے گا تب اس کے در چاول شامل کروں گی تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹریکس ہوتے ہیں یہ چاولوں میں چاول بناتے ہیں وقت لازمی ان کو اپلائے کیا کریں تب ہی آپ کے چاول جائے وہ بہت پرفیکٹ کھلے کھلے بنتے ہیں دوسری طرف میں رائطہ تیار کر رہی تھی دہیوں کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا اس کے اندر جو میرے پاس بنی ہوتی ہے ہری چھٹنی جو میں نے بنا کے ہمیشہ فریزر میں رکھی ہوتی ہے وہ شامل کر دی چارڈ مسالہ ڈال دیا اور تھوڑا سا پیاس کھیرہ اور ٹماتر میں نے بریک بری کٹ کر لیا ان کو بس اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور آج میں نے سوچا کہ چلو دہی بھلے تو نہیں بھلیاں جو ہے وہ ٹپ کر دیتی ہوں اور جسٹ بھلیاں بنا لیتی ہوں جاملوں کے ساتھ تو ایسے تو میرا موڑ تھا کہ میں ساتھ میں شامیاں بڑی اچھی لگتی ہیں پھر تو بلکل سی سیور فوڈ والا منیو بن جاتا ہے اگر تھوڑے سے شامی کباب بنا لیے جائے پلاو کے ساتھ تو بڑا ہی پرفیکٹ کمبینیشن بنتا ہے تو بس میں سارا دن تقریبا ریسٹ کر دی رہی بس شام کو اٹھی تھی کوکنگ کرنے کے لیے تو اس لئے میں نے بس رائس بنا لی ساتھ میں یہ بھلیاں بنا لی جسٹ بھلیاں ہی بنائی تھی بھلیوں کا پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تقریبا ڈیرڈ سے دو گھنٹے کے لیے جب وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے نا تو ان کو سکویز کر کے تو میں نے دیکھیں کہ اندر شامل کر دیا بس یہ والی بھلیاں ابھی میری ختم ہونے والی ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ بھلیاں تھی جو ہمیں سپیشل قلعہ سے مگوائی تھی تو اب یہ میری ختم ہونے والی ہیں تو اب دیکھوں نیکسٹ کسی کا چکر لگا تو ان سے میں دوبارہ مگواؤں گی بس بھلیوں کو نکال کے سکویز کر کے تو دہی کے اندر جو میں نے باقی ساری چیزیں شامل کی تھی وہ ایڈ کر دیا بھلیوں کے ساتھ چارٹ مسالہ نمک اور اس پائنٹ میں آپ نے سارا کچھ چک لینا ہے کہ دہی کے اندر نمک کم تو نہیں تو بس پھر وہ شامل کر دینا اس کے علاوہ بس آج کل میں زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ریسٹی کر رہی ہوتی ہوں بس کوکنگ کرتی ہوں بیسک سکھانا ایسے یہ دیکھیں چاول کتنے زبردست کھلے کھلے سے بنے ہیں ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ بنے ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی تھے بہت شوک سے کھائے بچوں نے اور ہم نے بھی کافی انجوائے کیا دینر ماشاءاللہ یہ چاول بھی اتنے زبردست تھے بہت کھلے کھلے بنتے ہیں ایک اکتانہ بلکل علید علیدہ بنتا ہے اور صحیح پھولتے ہیں اور اچھے کھلے دیج میں بناتی ہوں تو بڑی زبردست سے یہ بنتے ہیں رائس تو ماشاءاللہ بڑی زبردست سا کھانا ریڈی تھا ساتھ میں ہم لوگوں نے وہ بلیاں لے لیں اور رائس کھائے سب بچوں نے دینر انجوائے کیا تو بس ہمارے گھر میں تو اس سے یہ جو ہے وہ سردیوں والی وائبز آگئی ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ کس شہر سے ہیں اور آپ کی شہر کا موسم کیسے ہے وہاں پہ کیا صورتحال سردی کی ابھی فولی آئی ہے کہ ابھی نارمل موسم ہے اسلامباد میں تو خیر اوفیشلی جو سردی ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور موسم اقدم سے بہت چینج ہو گیا تو بس ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے گا چینل پر نیو ہے تو چینل پر سبسکرائب ضرور کریے گا میں ملو گی آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ یہاں پہ جی نور الحدہ باہر جاری تھی موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا شام شام والا تو وہ کہتی میں تھوڑی در باہر جانا ہے تو اس کو لے کہ میں تھوڑی در باہر گئی ہوں اور زیادہ تر ٹائم تو آج کل گھر میں ہی گزرتا ہے کیونکہ موسم اتنا چینج ہو گیا تو کوشش کرتے ہیں گھر میں رہے ہیں سیو پر ہوں یہ ہم شام کی چائے کے ساتھ کیک انجوائی کر رہے تھے کیک تو میں اکثر بنا کر رکھتی ہوں چوکلیٹ کیک یا ونیلا کیک جو بھی ہو تو وہ بنا کر میں رکھ لیتی ہوتی تو بس یہیں بھی میں اپنا ویلوگ کروں گی اب میلوں گی میں آپ سے نیکس ویلوگ میں اور انشاءاللہ آپ ڈیلی بیسیس پہ میرے ویلوگ آئے کریں گے تیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی